بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد افلاح من تزکہ صدق اللہ العلی نہایت واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت مفتی اعظم امریکہ ڈاکٹر مفتی منیر احمدہ میرے محترم بزرگو حاضرین اور ناظرین کرام السلام علیکم خان کا ہے یوسفیہ زکریہ کے زیر احتمام آج کے اس پانچویں تسکیہ ورکشاپ میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم سامین اور ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس آسابی تناؤں میں ہم یہاں زندگی بسر کرتے ہیں جس افرا تفری میں اور ایک مصروف ترین زندگی میں اس میں اس طرح کی محفلوں کا انعقاد ہونا کسی برکت اور نعمت سے کم نہیں آپ سب کئی بار اس فلیٹ فارم سے تسکیہ کے بارے میں اس کی معنی کے بارے میں سن چکے ہیں لیکن فرمانِ الٰہی ہے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کرو تسکیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی روح کے اندر سے جو کسافتیں ہیں جو آلائشیں ہیں انہیں دور کرنے کا اور اس کے لفظی معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ تہارت کرنا نشو نموہ کرنا عارفین اس کی ایک بہت اچھی مثال دیتے ہیں کہ آپ کے بیک یارڈ میں یا آپ کے گھر میں یا آپ کے باغ بغیچے میں جب آپ پھل اور سبزیاں اگاتے ہیں تو آپ اس کی نشو نموہ کرنے کے لیے اسے وقت پر پانی دیتے ہیں اور اس کے ارد گرد جو اضافی گاس اگتے ہیں اسے آپ صاف کرتے ہیں تاکہ آپ کے سبزی اور پھلوں پر کوئی اثر نہ ہو یہی مفہوم اسی طریقے سے ہم اس دنیا کی آسائشوں میں اس قدر مصروف ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے روح کی اس اصل زندگی کو بھول جاتے ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم پلاننگز کرتے ہیں اپنے زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں ختم ہو جاتی ہے تعلیم جاب کی تلاش ہے شادی ہے بچے ہیں گھر ہے یہ ساری چیزیں آپ کو مذہب اور قانون ساری چیزیں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کا حق ہے لیکن ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ نفس جو ہے اس کی ہم کوئی تربیت کوئی اصلاح نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہوئے کہ زندگی تو بہت پڑی ہوئی ہے جی کر لیں گے حج کے لئے بہت وقت ہے نماز کے لئے بہت وقت ہے اور پھر میری عمر تک پہنچنے کے لئے جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا گھر میں تو پھر آپ انتظار کرتے ہیں کہ آزان کب ہوگی تاکہ میں اس گھر سے باہر نکل کر اپنے لئے کوئی آسائش اور سکون کی جگہ تلاش کروں تین بزرگ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں اور ایک بزرگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے صاحبان علم ہیں اللہ لوگ ہیں کہ زندگی کے بارے میں کیا آپ کرائے ایک جواب دیتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ امید نہیں ہوتی کہ اس کی شام ہوگی کہ نہیں دوسرا کہتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اس کی صبح بھی ہوگی کہ نہیں تو جو پوچھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ تو بہت دور اندیش ہیں بہت دور کی سوچ میں تو ایک سانس لیتا ہوں تو دوسرے سانس کی مجھے توقع نہیں کہ لے سکوں گا یا نہیں یہ ہماری یعنی ہم اس چیز کی طرف سوچتے ہی نہیں ہیں نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہم ساری پلاننگ کر بیٹھتے ہیں اور جب وقت قریب آتا ہے تو پھر ہم سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتے اس کو عارفین ایک اور میں بہتر مثال سے آپ کو بیان کر سکتا ہوں امام فخہ الدین رازی حضرت قبلہ ان کا ذکر کئی بار کر چکے ہیں فلسفی افسر ان الانسان اللہ فی خسر قسم ہے وقت کی قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے تو مجھے تشویش ہوئی کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جس انسان کو رب نے خود تخلیق کیا اور علم دیا پھر فرشتوں کو مسجود کیا یہی نہیں لقد خلقن الانسان فی حسن تقویم جس کو ایک بہترین سانچے میں تخلیق کیا لقد کرمنا بنی آدم ہم نے ابن آدم کو عزت اور کرامت بخشی یہ کیسے خسارے میں ہو سکتا ہے میں اس کشم کشمے ایک دن نشاپور کے ایک شہر سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص سر بازار برف بیچ رہا ہے آپ ہم پاکوہین بر سغیر کے لوگ جانتے ہیں کہ آج سے تیس پہن تیس پچاس سال پہلے جو تھے وہ ہم روز رمضانوں میں برف خریدنے کیلئے جاتے تھے تو تول کے حساب سے لاتے تھے کہ ایک سر آدھا سر دو سر وہ شخص برف کی دو ڈلیاں ہاتھوں میں لے کے صدائیں لگا رہا ہے کہ اے لوگوں ترس کھاؤ اس شخص پر جس کے ہاتھوں میں اس کی زندگی کا اساسہ پگل رہا ہے ہمیں پتا ہی نہیں چل رہا ہے اور ہم گزر جاتے ہیں اصل میں پھر کیسے اس راستے کی طرف اس نفس کی آئیں کیسے اب ظاہر ہے کہ ایک رہبر پیر طریقت کی ضرورت تو پڑے گی کہ ہمیں راستہ ملے وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سے وہ ہیں جو بارے سفر اٹھا نہ سکے اور بہت سے وہ ہیں جنہیں راستہ نہیں معلوم اب راستہ اتنا آسان بھی تو نہیں دیکھئے ہم سب جانتے ہیں لیکن ہم نے کسی مسلحت کی تحت کسی غفرت کی تحت اصل راستے مو موڑ لیا ہے کیونکہ ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در تک مگر ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہاں تک کہ ایک ہی راہ پہنچتی ہے تجلی کے لیے ہم نے اس راہ سے مو موڑا ہے ہم جانتے ہیں صبح کی نور میں تُو نین بری رات میں تُو دل کی دھڑکن کا تیرے قرب کے لمحوں پہ مدار ہم نے جس دل سے تجھے چھوڑا ہے ہم جانتے ہیں ہم جانتے بوچھتے ہوئے بھی اس راہ سے مو موڑے ہوئے ہیں اس کا ایک ہی ذریعہ ہے حضرت والا مفتی صاحب ہمیں اکثر ان ورکشاپ میں بتاتے رہے کہ اس کا ایک آسان راستہ ہے ذکر کے ذریعے عبادت کے ذریعے اور تلاوت کے ذریعے اب ان میں سے کوئی ایک بھی راستہ اگر ہم منتخب کر لیں تو ہماری منزل آسان ہو سکتی ہے اور رنگزے والمگیر کے زمانے میں ہندوستان میں جب وہ باتشاہت کر رہے تھے تو ایران کے ایک شہزادے کو جو بہت بازوک اور صاحب شیر و عدب سے ان کا تعلق تھا تو ایک دن وہ ٹہل رہے تھے اور ٹہلتے ہوئے ان کے مو سے ایک مصرہ نکلا در ابلک کس کمدیدہ موجود یعنی وہ موٹی جسے ہم اندوستان کے لوگ چتر کبرا کہتے ہیں یعنی سرمے سے اور آنکھ کے پانی سے ملا ہوا سیاہ مائل موٹی بہت کمیاب ہے دنیا میں شہزادے نے ایران کے تمام دانشوروں شاعروں اور عدیبوں کو جمع کیا شاہی دربار میں کہ اس پہ دوسرا مصرہ بنایا کوئی نہیں ہو سکا جب وہ بہت مایوس ہوئے تو انہوں نے یہ مصرہ لے کر اورنگزیب کی طرف بھیجا ہندوستان میں اورنگزیب خود بہت بازوک تھے وہ اس پر بڑی طبع آزمائی کرتے رہے لیکن کوئی مصرہ بیٹھ نہ سکا اور ایک دن پریشانی کے عالم میں اپنے اس محل میں ٹیل رہے تھے کہ اپنی بیٹی زیب النساء کے کمرے سے گزرے زیب النساء بہت اچھی شاعرہ تھی اور تخلص استعمال کرتی تھی مخفی چھپی ہوئی پوچھا کہ بابا کیوں پریشان ہو کہا کہ یہ ایک مصرہ ایران سے آیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہندوستان میں بھی اس پر کوئی دوسرا مصرہ نہ ہو سکا تو میں سمجھوں گا کہ فارسی شاعری دم توڑ رہی ہے اس وقت زیب النساء اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی سرما لگا رہی تھی اور بابا ٹھیل رہے تھے کہا کہ بتائیے وہ مصرہ سامنے رکھا اور سرما لگاتی ہوئے اس کی آنکھ سے ایک جو سلائی لگی گولے پہ تو وہ ایک کترہ گرا اور آپ مخفی کے مو سے بے ساختہ نکا مگر اشکِ بطانِ سرما آلود وہ موتی مل سکتا ہے اس وقت تک جب زمین پہ گرنے سے پہلے آنکھ کا وہ کترہ جو سرمے کی سیاہی سے سیاہ مائل چتر کبرہ وہ موجود ہے یہ انہوں نے بیج دیا اب ایک اور مسئلہ ہوا کہ وہاں تو باقیدہ جشن منانے کیلئے تیاری ہوئی کہ انہیں بیجا جائے ہم انہیں انعام و اکرام سے نوازیں گے ہم اس کی تاج پوشی کریں گے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے اب اور انگزیب جو ہے وہ پردے کی بھی پابند اور یہ تمام چیزیں ہیں اور وہ خاتون اب اسے کیسے بیجا جائے تو انہیں پھر پریشانی ہوئی اور کہا گیا کہ بیٹی اب تو وہ وہاں بلا رہے ہیں اور یہ تمہیں ہمارے لئے بڑا مشکل ہوگا اس کا کوئی کیا تو تو زیب النساء نے کہا کہ آپ میری طرف سے یہ دو مصرے بیج دیں کہ لکھا انہوں نے اب دیکھئے کہ اپنے تخلص کا کتنا خوبصورت استعمال اس شعر میں ہوا ہے اس کا مقصد مخفی جو مخفی جو چھپی ہوئے کو دیکھنا چاہتا ہے جو اس سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پھول کی خوشبو اس کی پتیوں میں چھپی ہوئے اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو میرا کلام پڑھ لو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی صاحب اسی بات کو لے کے کہتے ہیں تمہارا دل اگر اللہ سے بات کرنے کو چاہے تو مجھ سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتے ہو تو تلاوت کریں آپ اللہ سے ہم کلام ہو جائیں یہ بہت آسان طریقے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لئے مگر مسئلہ کیا ہے کہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے اس معاملے کی تحت تک پہنچنا ہمیں بہت ضروری ہے اور وہ یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس طرح سے ایک ورکشاپ کرتے رہیں اپنے آپ کی حضلہ کرتے رہیں دعا کیجئے کہ اللہ ہماری روحوں کو بالیدگی عطا کرے نہ کہ جولیدگی اے اللہ تُو ہمارے ٹوٹے ہوئے پروں کو قوتِ پرواز عطا کر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا مَا عَلَيْنَا